اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین ابھی یہاں پر میں بی اینڈ کیو پہ آئی ہوں اور میں اپنے حزبن کے ساتھ آئی ہوں یہاں پر شام کا ٹائم ہے اور ہمیں کچھ چیزیں یہاں سے خریدنی ہیں تو یہ بی اینڈ کیو کافی بڑا سٹور ہے اور اس کے اندر چیزوں کی بہت ہی اچھی ورائٹی ہے اور یہاں پر میں پلانٹس وغیرہ دیکھنے لگ گئی ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے جب یہاں پر آئی تھی تو کچھ پلانٹس پسند کیے تھے انڈور لیکن چونکہ ہم تھوڑا جلدی میں تھے تو اس وجہ سے پھر میں اس وقت وہ پلانٹس نہیں لے سکی تھی تو اب میں یہاں پر وہ انڈور پلانٹس میں نے اپنے کچھن میں رکھنے کے لیے جو پسند کیے تھے وہ دیکھنے لگ گئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کتنی زبردست ورائٹی ہے اور یہ وہ کیکٹس تھے جو میں نے پسند کر کے رکھ گئی تھی اور بہت ہی کلر فل سے تھے اورنج اور ییلو اور بڑے پیارے پیارے ان کے کلرز تھے تو میں نے یہاں پر کافی دیکھیں ہیں وہ پلانٹس لیکن مجھے نہ ملے نہیں ہیں وہ یہاں پر نہ آئے اس دفعہ تو نیکس ٹائم پھر میں انشاءاللہ جب آؤں گی تو میں دیکھوں گی کہ میبھی وہ مجھے مل جائیں تو اور بھی یہاں پر کافی اچھے پلانٹس ہیں لیکن جو ایک دل میں میرے بات بیٹھ کی تھی کہ میں نے اپنے انڈور وہ ہی لینے ہے پلانٹس تو وہ اب نہیں ملے تو اس وجہ سے پھر میں کوئی اور بھی بائے نہیں کر رہی تو کافی اچھی یہاں پر پودوں کی ورائٹی ہے مجھے بہت ہی زیادہ شوق ہے پلانٹس کا اور گھر کے اندر بھی انڈور پلانٹس بھی رکھنے کا اور ایسے بھی تو ان کو بھی یہ ہے کہ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم انڈور بھی پلانٹس رکھ لیتے ہیں یہ آؤٹڈور بھی تو تھوڑا ہمارا کام زیادہ ہو جاتا ہے روٹین کا پلانٹس کو بھی زیادہ بات ہے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ان کی کیر کرنی پڑتی ہے لیکن مجھے چونکہ شوق ہے تو اس وجہ سے میں کہیں بھی باہر جاؤں تو میں پلانٹس بغیرہ دیکھتی ضرور ہوں اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹس ہیں اور کافی بڑا یہ سٹور ہے تو حسبر نے جو چیزیں لینی تھی وہ تو وہ دیکھنے چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر جو ایک سارا ایریا جس کے اندر گارڈن سے ریولیٹڈ ساری چیزیں ہیں میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو میں اس ایک ایریا کی طرف آگئی اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے نا یہ کچھ آرٹیفیشل بھی ہیں یہاں پر نا ڈیکوریشن کے لیے یہ ساری یہ آرٹیفیشل ہیں یہ اوریجنل پلانٹس نہیں ہیں اور یہ ساری آپ کے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے آپ کے گارڈن کی ڈیکوریشن کے لیے یہاں پر کافی سمان ہے تو دی ٹائم میں تو یہاں پر کافی رش بھی ہوتا ہے لوگوں کا لوگ آتے ہیں اپنے گارڈنز وغیرہ کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں ہم چونکہ ابھی تھوڑا لیٹ آئے ہیں شام کو آئے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر اتنا لوگوں کا رش نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں کافی پلانٹس جو ہیں وہ خرید کے پہلے لے کر گئی ہوں اور میں نے اپنے وہ گارڈن میں لگائے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کافی اچھی ورائیٹی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے پلانٹس کی بھی شاپنگ کرنے کا اور یہ سب کچھ لینے کا جب یہ چھوٹے چھوٹے ہم لے کے لگاتے ہیں اپنے گارڈن میں جب یہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم جو ہے وہ اپنے وہاں پر پوٹس وغیرہ سے نکال کر تو پھر اس کو لگاتے ہیں زمین میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھڑتا ہوا اور پھلتا پھولتا دیکھنا تو ہمیں اپنے جو اردگرد کا محول ہے اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے اور صاف سترا رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے بھی لگانے چاہیے اور اس چیز کا بھی ہم لوگوں کو احتمام کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری اگر آپ نے آؤٹڈور پارٹیز وغیرہ کرنی ہے تو ان کی بھی چیزیں وغیرہ یہاں پر پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر نہ اب کرسمس ہے تو یہ اس سے ریلیٹڈ یہاں پر پلانٹس ہیں لگائے ہوئے ان کی کافی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی ہے تو جو پلانٹس مجھے چاہیے تھے خیر وہ تو مجھے یہاں سے نہیں ملے پلانٹس کے علاوہ بھی اور بھی کیا کیا ورائیٹی ہے تو یہ یہاں پر سارا گھر کی ڈیکوریشن کے لیے لائٹنگ وغیرہ اور یہ سب یہاں پر یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بس مجھے اچھے لگے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو بھی یہ دکھاتی ہوں تو گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر کو بنانا سوارنا عورتیں کافی پسند کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں پھر دیکھنا بھی اور اگر کوئی پسند آ جائے تو میں لے بھی لیا کرتی ہوں اور بس میں اسی طرح یہ ان کی جو خوبصورتی ہے اٹریکشن ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے تو میں یہ دیکھنے لگ گئی اور ابھی میں آپ کے ساتھ ایک بات بھی شیئر کرتی ہوں کہ کچھ دن پہلے ہم گئے ایک دعوت میں تو آمین تھی بچے کی ہماری فیملی میں انہوں نے قرآن پاک ختم کیا تھا تو وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر ایک چھوٹی بچی نے ماربل جو سٹون ہوتا ہے وہ نگل لیا جس کو ہم بنتا بھی بولتے ہیں تو کافی ایک ٹیٹھ سال کی بچی تھی وہ تو کافی وہاں پر نہ ٹینشن کم ہال کریٹ ہو گیا تو یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ ہر انسان کیئر کرتا ہے اپنے بچوں کی لیکن اس ایج کے بچوں پر بہت زیادہ خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو سمجھا تو سکتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ اس کو نہ چھیڑو اس کو نہ چھیڑو وہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے جہاں پر سوچ بغیرہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر ہم پلگ بغیرہ لگاتے ہیں وہاں پر بھی وہ فنگرز بغیرہ جا کر دے دیتے ہیں ہاتھ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ گرم چیزوں کو بھی وہ پکڑ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز دیکھتے ہیں پکڑ کے موں میں ڈال لیتے ہیں تو کائنلی سب لوگ خیار رکھتے ہیں سب لوگ اپنے بچوں کا خیار رکھتے ہیں بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں سے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی سوچ ہیں پلگ ہیں اس طرح کی چیزیں ان سب کو نہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں وہاں پر ٹیپ وغیرہ بھی لگائیں یا اس طرح کی چیزوں پہ جہاں سے کرنٹ وغیرہ لگنے کا خدشہ ہو اور اس کے علاوہ گھر میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو کہ بچے پکڑ کے اپنے موں میں ڈال لیتے ہیں وہ بھی آپ لوگ خیال کریں کہ نہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ایونکہ یہ کہ جو مائے ایرنگز اور رنگز وغیرہ اتار کے اپنی ادھر ادھر رکھ دیتی ہیں وہ بھی بچے اٹھا کے موں میں ڈال لیتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی عادت کہہ لیں یا ویسی ان کو پتا ہی نہیں نہ ہوتا تو وہ اس طرح سے تو بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کا بیٹا ایک ہوا تین بیٹیوں کے بعد تو وہ ماں نے دودھ پوائل کر کے رکھا تھا بڑے دیچ کے میں تو وہ بچہ ایک ڈیڑھ سال کا تھا جو ابھی تھوڑا بہت چلتے ہیں ایک سال کا ہوگا تو وہ بچہ گرم دودھ میں گر گیا اور وہ جھلس گیا بری طرح سے اور ایک دو دن ہسپٹل رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی تو دیکھیں حالانکہ وہ تین بیٹیوں کے بعد ان کا وہ بیٹا ہوا اور ظاہری بات ہے ماں باپ خیار رکھتے ہیں کرتے بھی ہیں لیکن کبھی کام کی گھروں میں خواتین اتنی مطلب کے برڈن ہوتا ہے خواتین پہ کہ کبھی وہ کوئی چیز ایسی جو کہ آپ کے بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہیں غلط جگہ پر رکھ دیتی ہیں تو اس طرح سے پھر خیار رکھنا چاہیے ہم سب کو اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کوئی بات نہیں زیادہ ٹائم لگ کے آپ کا کام ہو جائے لیکن اچھے سے کریں اور ان سب چیزوں کو اپنے بچوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور رکھیں گرم چیزیں ہوگی یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ کے بچوں کے لئے نقصاند ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کائنڈلی سب لوگ خیار رکھیں اور میرا آج کا ٹاپک تو خیر یہ نہیں تھا میں تو آپ کو یہ دکھانے کے لئے یہاں پر آئی تھی لیکن چونکہ یہ ایک بات میرے ذہن میں کل سے گھوم رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں طرح کی کچن ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں کی کنسٹرکشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے یہ کچن پورا کا پورا لے کے تو یہ فٹ کروا لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اسی طرح یہاں پر باترومز وغیرہ بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ملتے ہیں تو یہ کافی بڑا سٹور ہے میں سارا تو نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ برائیٹی ہے چیزوں کی اور بی اینڈ کیو کا میننگ بھی آئی تنک ہے بیگ اینڈ کیو اور ہم یہاں پر کافی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کویکلی بائے یہاں سے کر سکتے ہیں تو بہت ہی یہ ایک اچھی جگہ ہے یہاں پر آ کر اچھا لگا اور یہاں سے ہم اکثر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ خریدنے آ جایا کرتے ہیں یہ بڑے بڑے کچن تو ہم خیر نہیں خریدتے اور یہ اچھی خاصی ان کی قیمت بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ مطلب کے گھروں کی جب کنسٹرکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہ فٹ کر سکتے ہیں تو کافی اچھی یہاں پر ورائیٹی ہے تو خیر میں یہاں پر پہلے بھی جب کبھی آئی ہوں تو میں اس سے ایک سائٹ پہ بھی آتی ہوں یہ چیزیں دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے بھی شوق ہے ان سب چیزوں کا تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک گھر جیسے بھی ہوں اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بس اپنی اسلامتی رکھے کیونکہ گھر جو ہے نا وہ بنتے ہیں آپ کے رشتوں سے اور آپ اللہ پاک بس ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں جان ہے تو جہان ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں استعمال کی اور بس اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھی زندگی اور ایسی اسلامتی والی زندگی دیں باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آنی جانی چیز ہوتی ہیں اور یہ میں نے یہاں سے مسلم شاور کا پائپ لی ہے اور یہ ہمارا ذرا لیک ہو رہا تھا تو ابھی ہم نے جو چیزیں لینی تھی وہ ہم نے لے لی ہیں ابھی ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ